مرید اور ارادت کی تعریف یہ ہے مرید کہلاتا ہے اور اللہ کا ارادہ کر لینے والا اس کو مرید کہتے ہیں یعنی میری عادت تھی زیادہ کھانا تو زیادہ کھانے کی عادت کو ترک کر دینا اور کم کھانا شروع کر دینا کہ اللہ اللہ کے رسول نے یوں پسند فرمایا ہے آپ کی عادت تھی غیبت کرنا چغلی کرنا حکد کرنا بغض رکھنا اناد رکھنا تکبر کرنا دل میں میل کچیل رکھنا معاملات اچھے نہ کرنا دھوکہ دے ہی کرنا دنیا طلبی کرنا یہ ساری عادات تھی ایک ایک کر کے ہر ایک ایک عادت کو چھوڑ دینا اللہ کے عمر کی وجہ سے کہ اللہ کو ناپسند ہے اللہ کے رسول کو ناپسند ہے اس کی رضا کے لیے یہ ساری عادتیں ترک کر دینے کو مریدی کہتے ہیں یہ ارادت ہے اور ایسا کرنے والا جو عادت کو ترک کرتا ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ میں اس کو مرید کہتے ہیں سارے لوگ مرید بولتے ہیں مگر کسی کو پتا ہے کہ مرید ہونے کا معنی یہ ہے یا کوئی بتاتا ہے کہ مرید اس شخص کو کہتے ہیں تو ہمارے ہاں مرید کا جو تصور ہے اس کا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں حضور داتا گنجبک شجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی واسطہ نہیں حضور خاجہ غریب نواز مہین الدین چشتی عجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی واسطہ نہیں حضرت شاہ نقشبند خواجہ بہاودین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ جتنے اولیاء ہیں اکابر ہیں ائمہ تصور فقر اور ولایت کے ائمہ ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں اس مریدی کے تصور کی جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے آپ پوچھیں گے کہ یہ تصور بدل کے کیسے آ گیا ہمارے ہاں جواب میں پہلے دے چکا ہوں معاشی حاجت کئی لوگوں کی کاروباری ضرورت دنیاوی مفاد دندا بس اس تصور سے دندا نہیں چلتا کہ آپ اگر عادت ترک کر دیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنا ارادہ عادت کے ترک کرنے پر جمع دیں تو اس کام سے کسی کا کاروبار نہیں چلتا کسی کی دکان نہیں چلتی کسی کا دندا نہیں چلتا لہٰذا اس تصور سے ہٹا دیا گیا اسی کے بعد اگلا جملہ میں ایک لفظ بھی دمیان میں قطع نہیں کر رہا ہوں فرماتے ہیں وَتَحْقِيكُهَا نُحُودُ الْقَلْبِ فِي تَلَبِ الْحَقْ وَتَرْكُمْ جو میرے اللہ کو پسند نہیں میں نے چھوڑ دی جو میرے اللہ سے دور کرتی ہے میں نے وہ عادت چھوڑ دی وہ کام چھوڑ دیا وہ فعل چھوڑ دیا وہ عمل چھوڑ دیا وہ خلق اخلاق چھوڑ دیا وہ طور طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے جو مجھے اللہ سے دور کرتا ہے پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا جملہ آگے لکھتے ہیں فَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الْعَادَةِ أَلَّتِي هِيَ حُزُوزُ الدُّنِيَا وَالْأُخْرَى فَتَجَرَّدَتْ حِينَ اِذِنْ اِرَادَتُ جو دنیا کی لذتیں راہتیں چاہتیں طلبات رغبات یہ حضور تو فرمایا انسان تمام حضورز کو ترک کرنا یہ ارادت ہے اور ان کو ترک کرنے والا اس کا نام مرید ہے تو شیخ کون ہوگا جو اس راستے پر اپنے شاگرد کو لگائے شیخ کا کام صرف صرف اور صرف یہ تعلیم دینا ہے میں نے زور لگا کے کہا کہ کس طرح عادت کو ترک کرنا اور اپنے ارادت کو اپنے مولا کے لیے جمع دینا کس طرح سارے طریق چھوڑ دینا اور صرف اس طریق اس راہ پر جم جانا جو راہ بندے کو واصل بلا کرتی اللہ سے ملاتی ہے کس طرح نفس کی لذتیں دنیا کی چاہتیں رخبتیں محبتیں عزتیں ساری چیزیں جو نفس کو تسکین دیتی ہیں کس طرح ان کو چھوڑ دے بندہ اور ان کے لیے مشکت اور ریاضت اٹھا لے جو اللہ کی رضا کا باعث بن جائے اللہ کے قرب کا باعث بن جائے اور اللہ کی معرفت کا پردہ اٹھ جائے جو شخص یہ تعلیم دیتا ہے اور تربیت کرتا ہے اپنے شاگرد کو وہ شیخ ہوتا ہے اور اگر ہماری تعلیم میں سال ہا سال لگ جائیں اللہ کے ساتھ جڑنے کی محنت ہی نہ ہو اس کے طریقے ہی نہ بتائے جائیں اس کا سلیکہ ہی معلوم نہ ہو اس کے لیے ریاضت اور مجہدہ ہی نہ ہو سارا فوکس اگر میں اپنے آپ پر کر لوں کہ میرا شاگرد میرے ہاتھ سے نہ جائے میرے کابو میں رہے اور فوکس اگر میں ہو گیا تو وہ تو اس کو میں نے اپنا مرید بنا لیا بنانا تو اللہ کا مرید تھا طریقت ختم ہو گئی تجارت آگئی تصوف چلا گیا تجارت آگئی فقر چلا گیا تجارت آگئی تصوف نام ہے میں کو ختم کر دینے کا میں میرا مفاد میری عزت میری عقیدت مجھ سے تعلق مجھ سے جڑا رہنا میری ضرورت کو پورا کرنا مجھے نظرانہ دینا میرے ہاتھ پہنچونا میرا مرید بنا رہنا یہ جو میں اور میں اور میرا اور میرا یہ جو دھندا ہے اسی کو ختم کرنے کا نام تصوف تھا اسی کو ختم کرنے کا نام فقر تھا اور مرید کو یعنی طالب المشاگرد کو اللہ کی راہ دکھانا شیخ انگلی پکڑ کے اسے اللہ کے ساتھ ملاتا ہے اللہ کا ارادہ قائم کرتا ہے اللہ کا مرید یعنی اللہ کا ارادہ رکھنے والا خالصتن لوجہ اللہ باقی سارے ارادوں کو مٹا دینے والا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں سبسکرائب کریں